لائف کے اندر ایک بانڈنگ کریٹ کرتی جو کہ آج کل ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سے سیمینار جا رہے ہیں پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹس کے پروگرام لے رہے ہیں وہاں سکر ہے ایک صحابہ اور کہا کہ فلاں آدمی جو ہے پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کی یہ باتیں کرتا وہ کرتا اسلام میں کیا ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تمہیں پڑھی کبھی بولے نہیں تو مسئلہ یہی نا ہم پڑھتے نہیں جو دینے والا ہے ہم کو ٹیچر اور پھر بولڈے کے اسلام میں کیا ہے نا بہت سے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپیہ میں جانتا ہوں کورپریٹ لیول کے اوپر صرف دو دن کی پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کی لوگوں بات کیسی کریں وہ سیکھنے کے لئے لوگ لاکھ لاکھ اور دو دو لاکھ ٹیکسیبل مہن پی کرتے ہیں اور جا کے سیکھ رہے ہیں اور سکھانے والا وہی باتیں سکھا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو فری دے دی انسانیت کو سکھا دی آپ کی شخصیت کو آپ ڈال دیجی پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کی خاکے میں آپ کو تمام وہ نکات مل دائیں گے جو ایک انسان کو پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کے لئے چاہیے پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ کا ایک سیمینار کر کے مجھ سے کہا بہت فائدہ ہو کیا فائدہ ہو تو کانون نے سب سے پہلے سکھا ہے وہ مارکٹنگ میں تھے ان کے حساب سے وہ پروگرام تھا سب سے پہلے والے کسٹمر کا نام پوچھ لینا آپ کا نام کیا اور بار بار جب بھی بات کرنا اس کا نام لینا اس سے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ آتے لوگوں سے نام پوچھتے اور اس کے بعد جب بھی خطاب کرتے اس کا نام ہی لیتے ہو گیا فرس پوائنٹ آپ کوئی بھی سیدھتی کتاب اٹھا ہے پھر انہوں نے بولے جب بھی کسٹمر سے بات کرنا تو پورے اس کے طرف دھیان دینا یہ نہیں کہا پلٹ کے ہاں یہ کر لو پورا ایسا چیئر پر ہے تو چیئر گھما لینا میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتا ہے آپ نے کبھی اپنی گردن پلٹا کسی سے بات نہیں کی جب بھی بات کرتے پورے جس مبارک کو اس کے طرف متوجہ کر لیتے ہیں اٹینشن بولتے ہیں اس کو کسی کی طرف دینا آپ یوں کہہ دیئے کر لو یہ کبھی بھی آدمی اپنے سب آڈینٹی اپنے چھوٹے لوگوں کرتا ہے گردن پلٹا کی لیکن جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو پورا اٹینشن دیتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو اٹینشن دیتے ہیں اور جب بھی بات کرتے تو پورے جس مبارک کو اس کے طرف بلٹاتے ہیں سمجھے رہا یہ فری ہے سیرت کی کتابوں میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا در گھر کی مرغی ڈال برا والا حال کر دیا ہم نہیں اپنا تو اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی دوسرا آ کر جس کا نام ہیری جام اور فلانت اوہ کیا جان صاحب نے سکھا کے گئے کیا زبردرس تھا کیا ہری صاحب نے سکھا ہے اوہ یہ فلانت باقی ہم کو نہیں سمان جاتی باقی سارے جیسے پوزیٹیو اٹیٹیوٹ میں نے ایسا سکھا ایسا سکھا اکتہ پوزیٹیو ہو گیا میں جس سکھا انتیا نہیں مطلب سب سے نیگیٹیو اس میں میں پوزیٹیو جا رہا ہوں آپ سمجھے سیرتی کام پڑے آپ نے کہے سب سے نیگیٹیو آسپیکٹ ہے کہ آپ کو پتھر لگیا چہرے مبارک پر اہد ہے جنگ ہے دشمن سامنے کھڑا ہے چند لوگ بھی وہاں گرے وہاں بھی پوزیٹیو بات کر رہے آپ کہ اللہ اس قوم کو معاف کر دے اس لئے کہ جانتی نہیں کس ساتھ کر دے پوزیٹیو ہے نا قوم کے بارے میں موس پوزیٹیو کوئی ہے آپ کو خطل کرنا چاہتا ہے آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں اس ساتھ پوزیٹیو کون ہو سکتا یہ سب چیزیں ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ کوئی بتانے والا ہو تو بہر یا یہاں یہ تمام چیزیں بہرحال موجود ہیں اسی طرح فراغ چھٹیوں کا معاملہ تھوڑا